اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما حویلی کا راز مسلمانوں کو بہت سے مسائل کے ساتھ جس ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ ہے بہمی اتحاد کی کمی ایک خدا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب ایک امت لیکن پھر بھی امت اتنی پارا پارا کیوں ہے اس میں ہماری اپنی کوتہیوں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی بھی محنت شامل ہے زیر نظر مضبون ایک ایسی ہی حقیقت ہے کہ کیوں ابھی تک ہم ایک چاند پر بھی متفق نہیں ہو پا رہے یہ مضبون جولائی دوہزار دس اردو ڈائجسٹ میں بھی شائع ہوا تھا نواب راہت خان سعید خان چھتاری انیس سو چالیس کی دہائی میں ہندوستان کے صبح اتر پردیش کے گورنر رہے انگریز حکومت نے انہیں یہ اہم عوضہ اس لیے اطاق کیا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لا تعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دہم بڑھتے تھے نواب چھتاری اپنی آداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا ان کے ایک پکے انگریز دوست نے جو ہندوستان میں کھلڑک رہ چکا تھا نواب صاحب سے کہا آئیں آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیار کرواؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا نواب صاحب خوش ہو گئے انگریز کلڑک نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ضروری تھی دو روز پر کلڑک اجازت نامہ ساتھ لے آیا اور کہا ہم کل صبح چلیں گے لیکن میری موٹر میں موٹر وہاں لے جانے کی اجازت نہیں اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے شہر سے باہر نکل کر باہر طرف جنگل شروع ہو گیا جنگل میں ایک پتلی سی سرک موجود تھی جو جو چلتے گئے جنگل گناہ ہوتا گیا سرک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹرافک تھی اور نہ کوئی پیدل مسافر نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے موٹر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا دروازہ نظر آئے پھر دور سامنے ایک نہایت وسیع و عریفز امارت دکھائے دی اس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا امارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرا تھا اس امارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریح اجازت نامہ غور سے دیکھا اور خوکم دیا کہ اپنی موٹر وہیں چھوڑ دے اور آگے جو فوجی موٹر کھڑی ہے اس میں سوار ہو جائے نواب صاحب اور انگریز کلرک پہرے داروں کی موٹر میں بیٹھ گئے اب پھر اس پتلی سرک پر سفر شروع ہوا وہی گناہ جنگل اور دونوں طرف جنگلی درختوں کی دیواریں نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگریز نے کہا بس منزل آنے والی ہے آخر دور ایک اور سرک پتھر کی بڑی امارت نظر آئی تو فوجی ڈرائیور نے موٹر روک دی اور کہا یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں راستے میں کلرک نے نواب صاحب سے کہا یاد رکھیں کہ آپ یہاں صرف دیکھنے آئے ہیں بولنے یا سوال کرنے کی بلکل اجازت نہیں امارت کے شروع میں دلان تھا اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے دلان میں داخل ہوئے تو ایک بارش نوجوان عربی کپرے پہنے سر پر عربی رمال پیٹے ایک کمرے سے نکلا دوسرے کمرے سے ایسے ہی دو نوجوان نکلے پہلے نے عربی لہجے میں اسلام علیکم کہا دوسرے نے والیکم اسلام کیا حال ہے نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فورا اشارے سے منع کر دیا چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے عربی لباس میں ملبوس متعدد طلبہ فرش پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے استاد بلکل اسی طرح بیٹے سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں پڑھتے تھے طلبہ عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن کا درس ہو رہا ہے کسی جگہ بخاری کا درس دیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا ایک اور کمرے میں فتیحی مسائل پر بات ہو رہی تھی سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسئل مسائل پر زور ہے مثلا وضو، روزے، نماز اور سجدہ سہو کے مسائل وراثت اور رضاعت کے جھگرے، لباس اور داری کی وضاقتہ چاند کا نظر آنا، غزل خانے کے عداب، حج کے مناسق، بکرا دھنبا کیسا ہو، چھوڑی کیسی ہو، دھنبا حلال ہے یا حرام حج بدل اور کذا نمازوں کی بحث عید کا دن کیسے تیہ کیا جائے اور حج کا کیسے پتلون پہن نجائز ہے یا نجائز عورت کی پاکی کے جھگرے امام کے پچھے صرف فاتح پر ہی جائے یا نہیں تراوی آٹھ ہے یا بیس وغیرہ وغیرہ ایک استاد نے سوال کیا پہلے عربی پھر انگریزی اور آخر میں نہائیت شستہ اردو میں جماعت اب یہ بتائیں کہ جادو نظر بد، تاویز گنڈا، اسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں پینتیس چالیس کی جماعت با یک آواز پہلے انگریزی میں بولی ٹرو ٹرو پھر عربی میں یہی جواب دیا اور اردو میں ایک طالب علم نے کھرے ہو کر سوال کیا الاستاد قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے عمال کا ذمہ دار خود ہے استاد بولے قرآن کی بات مت کرو روایات اور ورد میں مسلمان کا ایمان پکا کرو ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، مقدر اور نصیب میں انہیں مت الجھاؤ یہ سب دیکھ کر وہ واپس آئے تو نواب چھتاری نے انگریز کلرک سے پوچھا اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے کیوں چھپا رکھا ہے انگریز نے کہا ارے بھائی ان سب میں کوئی مسلمان نہیں یہ سب عیسائی ہیں تلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں حصوصاً مرشری کے وسطہ ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جاتا ہے وہاں پہنچ کر یہ کسی بری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں انہیں نے مصر کی جامعہ الزہرہ میں تلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم ہیں یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تلیم دے سکے وہ سردست تنخواہ نہیں چاہتے سب کھانا سر چھپانے کی جگہ درکار ہے وہ موزن پیش امام بچوں کے لئے قرحان پڑھانے کے طور پر اپنے خدمات پیش کرتے ہیں تلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں جمعے کے خطبے تک دیتے ہیں نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ عظیم درسے کی بنیادی اہداف یہ ہے سب سے پہلے مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجا کر قرآن سے دور رکھا جائے نمبر دو حضر اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انیس سو بیس میں توہینِ رسالت کی کتاب لکھوانے میں یہی ادارہ شامل تھا اس طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی ہمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی خبر ہے کہ مسلمان رشتی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے اب جنگل کی حویلی کے ایک مکین سے ملاقات کیجئے یہ واقعہ میرے دوست حسین امیر فرہات کے ساتھ کوئت میں پیش آیا واقعہ انہی کی زبانی سنی ہے یہ 1979 کا واقعہ ہے ان جنہوں میں کوئت کی ایک کمپنی میں مندوب تعلقات العامہ افسر تعلقات عامہ تھا ہماری کمپنی کے ڈائریکٹر نے سری لنکا سے گھر کے کام کاش کے لیے ایک خادمہ منگوائی دوسرے دن مجھ سے کہا اس خادمہ کو واپس بیج دو وہ ہمارے کسی کام کی نہیں کیونکہ عربی نہیں جانتی نہ ہی انگریزی میں اس کی دستاویز لے کے متعلقہ جھگہ پہنچے تو پتہ چلا کہ فلہار سری لنکت سفارت موجود نہیں البتہ برطانوی بشندوں کے معاملات دیکھتے ہیں بریٹیش کونسل میں اس تقبالیہ کے لڑک نے میرا کارڈ دیکھا تو میسٹر ویلسن سے ملوایا وہ بڑے تپاک سے ملے اور بٹھایا جب اس نے اندازہ لگایا کہ میں بہارتی ہیں پاکستانی ہوں تو اردو میں کہا میں کیا حدمت کر سکتا ہوں میں نے سری لنکت خاتمہ کے متعلق بتایا تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اسے ہم رکھ لیں گے آپ کا جو خرچ ہے وہ ہم ادا کریں گے یہ بتاؤ کہاں کی رہنے والے ہو میں نے کہا پاکستان وہ بولا یہ تو بہت بڑا ملک ہے میں نے کہا پشاور کا رہنے والا ہوں پشتوں میں پوچھا کون سی جگہ میں نے بتایا نوشہرہ جب میں نے گاؤں کا نام بتایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک پیدا ہو گئی پھر وہ مختلی لوگوں کا پوچھنے لگا میں نے بتایا کہ کون مر گیا ہے اور کون زندہ ہے میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ نوشہرہ چھاؤنی میں ملازمت کرتا رہا ہو لیکن اس کی عمر زیادہ نہیں تھی لیکن اس نے کچھ اور کہا نہیں پہلے اس نے کافی منگ گئی پھر انٹر کوم پر کلر سے کہا کہ اس کے پاس کسی کو مت بیجنا وہ اتنا خوش تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کافی کے دوران اس نے بتایا میں آپ کے گاؤں محلہ عصر خیل میں چار سال تک پیش امام رہا ہوں میں نے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں وہ بولا میں نے چار سال تک آپ کے گاؤں کا نمک کھایا ہے آپ کے گاؤں والوں نے مجھے بڑی عزت دی میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا میں عصرائی ہوں یعنی اہلے کتاب اس کے بعد میرا اس کے ہاں آنا جانا رہا وہ مجھے اپنا ہموطن سمجھتا رہا اور تقریبہ میرا ہم عمر تھا تاجب کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد رہا تھا ایک میں پوچھا آپ پتھانوں کا کھانا کیسے کھاتے رہے وہ کہنے لگا آپ لوگوں کا کھانا اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ میں یہاں آج بھی گھر جاتے ہوئے ایرانی تندور سے روٹی لے کر موٹر میں روکھی کھاتا ہوں جب میں کوئی سے پاکستان آ رہا تھا تو میں نے اس سے وہی سوال پوچھا جس سے وہ ہمیشہ ٹالتا رہا تھا میں نے دریافت کیا اب تو بتا دو کہ تم عیسائی ہو کے پتھان کیونکہ تم عیسائی ہو کے پتھانوں کے گھو میں روکھی سوکھی کھاتے اور پیش امام کی خدمات انجام دیتے رہے آخر کیوں وہ کافی دیر سر جھگائے سوچتا رہا پھر سر اٹھا کر میری آنکوں میں جانکا اور کہا ہمیں اپنے ملک کے مفادات کی خاطر بعض اوقات بہت کچھ کرنا پڑتا ہے ہمارے ہاں لندن کے مذافات میں ایک مرکز ہے جہاں شکل شباہ دے کر انگریزوں کو بیرونی مذاہب اور زبان کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں سے فارقل تحصیل ہو کر پھر ہمیں مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے گاؤں میں آ کر میں نے عیسائی کے بزرگوں کو یہ واقعہ سنایا تو ایک بڑے طالب علم نے کہا جو اس آدمی سے کشنا کچھ سیکھ چکا تھا جس کا نام طالب بول تھا طالب بول کا کہنا تھا مجھے شک پڑا تھا مگر سب کہہ رہے تھے کہ یہ چترالی ہے وہاں اکثر چترالی مولوی امام ہے وہ بھی گوڑے ہیں بلکل انگریزوں کی طرح پھر طالب بول نے کہا چلو بھائی اب چار سال کی نمازیں لٹائیں جو ہم نے انگریز کے پیچھے پڑیں خانہ خراب ہو اس کا جیب میں جنگل کی حویلی کے متعلق کچھ پوائنٹس لکھ کر رکھے ہوئے تھے جب ان کا جب حویلی کے متعلق تفصیل سے پڑھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ مسٹر ویلن ضرور جنگل کی حویلی کا پروردہ تھا یہودوں ہنوس کی سازشیں بدستور جاری ہیں یہ مضبون اس نیت کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ سادہ لو مسلمان باخبر ہیں کہ دشمن انہیں کمزور کرنے کے لئے کیسی کیسی چالے چلتے ہیں اور خود بھی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں تاکہ دشمن کا کوئی وار خالی نہ جائے بلکہ اس کو برابر کا جواب دیا جائے اور اسے یقین ہو جائے کہ مسلمان اب بھی متحد ہیں اور قرآن مجید کے مطابق تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اس بات کا ٹھوز ثبوت ان کے سامنے ظاہر ہو جائے اس طرح کے مزید واقعات معلومات شو بیز انڈسٹری کرکٹ جسوسی اور حقیقی واقعات کے متعلق پڑھنے کے لئے جاننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقی